تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقابات سے پہلے ملکی سیاست نامنے میں بہت سی تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ سیاستی منظر نامہ جو ہے اس میں ابھی تو بہت کچھ ہے ابھی تو دیکھیں نا فیصلے ہونے ہیں الیکشن کمیشن اتحاد کے طرح بنتے ہیں اس کے بعد الیکشن شیڈیول آتا ہے پھر چیلنج ہوتے ہیں پھر یہ ابھی کافی کچھ ہونا ہے اور سب وندیاں کس طرح سے ہوتی ہیں کس کی کیا کیلکولیشن ہے سب پارٹیاں میرے خاصے ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت رابطہ کریں گی کسی نہ کسی سطح پہ اور کوشش ہوگی کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ سادہ اکثریت یا دو تہائی اکثریت یا حکومت یہ اپنی ذاتی رہے میں تو نہیں مجھے نہیں پتا کہ ظاہر ہے پولٹیکل پارٹیز کیا فیصلہ کرتی ہیں لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی حکومت ہو جو کہ جس میں اگر اتحادی بھی ہو لیکن اس میں آہ وہ ذرا کام ہو مطلب ہمارا تو ہم تو صرف اتنی گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ پچاسی اسی رکنی نہ ہو جیسے پچھلی بار بنا تھا آہ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ کوئی بڑی پارٹی ہو اور اس کی اتنی اکثریت ہو کہ ایک دو اتحادی تین اتحادی جو ہیں وہ اس سے کام چل جائے اور وہ بھی ایسے ہوں کہ بہت زیادہ تنگ نہ کریں حکومت سازی کے لیے کہ وہ پتا چلے کہ بہت زیادہ لوگوں کو آپ کو ایک بہت بڑی آپ کو حکومت بنانی پڑ رہی ہے جیسے کہ پیتے دفعہ اور شہباز شریف صاحب کا مجھے اس وقت ایشو پتا ہے کہ وہ ایک کو بھی اٹھانے کی بات کرتے تھے تو دس لوگوں کی طرف سے بات ہوتی تھی کہ ہم بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں تو وہ اچھا خاصہ ایک مسئلہ تھا شہباز شریف صاحب کی حکومت میں تو یہ اب کس طرح سے بنتا ہے سارا سسلہ یہ ابھی اس میں کافی دیر ہے حضرت میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ کیا فیصلہ ہوگا یہ دو ریاستی حل جو ہے دیکھیں نا اب یہ دو ریاستی عرب ممالک نے کہہ دیا کہ دو ریاستیں یونیٹی نیشنز نے بھی کہہ دیا دو ریاستیں پاکستان کا بھی یہی پوزیشن اور بڑا پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس کو ایک تو یہ کہ پبلک آج کراچی میں ریلی دیکھی سایم زمان صاحب اور یہ جو سیول سوسائٹی اور باقی سارے اس میں لوگ شریف تھے ڈاکٹرز بھی انجینئرز بھی یہ مکمل طور پر غیر سیاسی آہ ریلی تھی اور بہت بڑی ریلی تھی یہ اس میں جو ہے یہ آہ دیکھنا اس میں یہ ہے صرف کہ آہ یہ دو ریاستیں کہاں بنتی ہیں اور کیسے بات عرب ممالک کے ذہن میں کیا ہے وہ جو بات کر رہے ہیں عرب ممالک پاکستان کی بھی پالیسی ہے اور پاکستان کے سٹانس جو میں بتا ریاست کہتا ہوں نا تو ٹھیک ہے حکومت کی طرف سے روایت تھی تو بیان کہتا ہے نا ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی فورن آفیس روایت تھی سا آ جاتا ہے بیان ہمیشہ آتا رہے میں نے کم سے کم پہلی دفعہ کور کومانڈرز کانفرنس کے علامیوں میں کشمیر کے ساتھ فلسطین دیکھا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا ٹھیک ہے مطلب ہمارا ایک آہ آپ سمجھ لیں کہ حکومتی سیاسی یا نہیں کہا جو بھی سیٹ اپ ہے اور ایک اسٹریڈیجک یا فوج کا اور پھر ساری پارٹیوں کا اور پھر سوائیٹی کا اتنا بھرپور سٹانس پاکستان نے جو لیا ہے فلسطین پہ یہ بھرپوری دنیا نہیں لیا اس میں سب سے بڑا جو کریڈر میں کہہ رہا ہوں سٹریٹ وہ سٹریٹ جو کہ مغربی ممالکی سٹریٹ ہے یعنی وہ سٹریٹ جو کہ اور وہ لوگ جو کہ چاہے وہ ہندو ہیں یا چاہے تشدد کی تو کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے ہر بندہ مضرمت کرتا ہے تشدد کی لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے جو بات کی تھی کہ اس کا پس مندر بھی جاننا ضروری ہے ایک شخص دوسرے کو کسی دوسرے آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے پولیس آکے پکڑ لیتی ہے ٹھیک ہے وہ قاتل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے لیکن یہ کہانی کھلتی ہے کہ جس آدمی کو اس نے قتل کیا ہے اس نے اس کے تمام گھر والوں کے سر کاٹے تھے اور اس کے بعد اس کی جہداد کو آگ لگا دی تھی اور اس کے بعد اس کے بچوں کو بھی مار دیا تھا اور اس کے بعد اس کی جہداد پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور وہ اس نے آکے جاؤ تو اس چیز کو عدالت سامنے ضرور رکھے گی کہ اگر میں ادھر ادھر یہ ہوا ہے تو ادھر کیا ہوا ہے دیکھیں نا آپ کو مطلب کیا اچھا وہ چھڑ گیا تھا اچھا وہ صرف وہ باہر گھوم رہا تھا نا تو اس نے اپنے قانون ہاتھ میں لے لیا تو عدالت کہے گی اس کو پکڑ کے لاؤ میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ عدالتیں ہیں کہ اس کو پکڑ کے لاؤ چاہ وہ گھوم رہا ہے باہر ابھی تک جی سر وہ رشت کھلا کے ادھر ادھر پڑوسیوں کو چودریوں کو ملا کے دنیا کے گھوم رہا ہے تو بات یہ ساری کہ اس واقعات کا پسے مندر جاننا ضروری ہے جو لچے لفنگیں گنڈے بدماش ٹھیک ہے یہ جو منگل باہر ٹائپی تر بن گئے تھے پاکستان میں جے تو ان کو تو وہ تو کسی خاتم ہی نہیں آتے نا اور ویسے میں انسانی زندگی جو ہے وہ لینے کے اوپر اب پوری ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ پوری انسانی ہے یہ مارا ہو لیکن پسے مندر یہ تشدد کو ختم کرنے کا راستہ کیا یہ ہے کہ پورے آپ نے وہاں پر ملیمیٹ کر دیا ساری سارے کے سارے آہ غزہ کو اس لیے کہ ان کی آبادی کل کو دوریاستی سلوشن بنے تو ان کی آبادی اتنی کم ہو جائے کہ مطلب مطلب دیکھیں یہ جو بات کہیں کرتے ہیں نا جیوز الگ ہیں زائنسٹ الگ ہیں جیسے آپ کو مسلمانوں میں بھی تو نظر آتا ہے نا کہ مسلمان جو آہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس میں دوسرے مذہب کا احترام کرو دوسرے ان کے دوسرے مذہب جو ابراہیمی ہیں ان کا بھی کرو دوسرے جو نہیں ہیں ان کا بھی کرو مطلب ہندووں کے ساتھ بھی کیسے تعلق رکھنا ہے عیسائیوں کے ساتھ کیسے رکھنا ہے دوسرے فرقوں کے ساتھ کیسے رکھنا ہے مسالک کے ساتھ کیسے رکھنا ہے مطلب دیں گے نا بودھ مت کے لوگ ہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل ریڈیکلائز ہو جائیں تو یہ جو ہیں یہ ایک زائنسٹ یہ الگ لوگ ہیں سارے ان کو مذہب کے یہ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ زائنسٹ جو ہیں ان کو اسی لیے جیوز کتے ہیں بڑی تعداد میں نکلے ہوئے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ یہ سی آئی کے ڈیپٹی ڈیریکٹر کچھ اس نے دیکھا ہے نا اس کو اس لیے کیوں مدرس میں پڑی ہے اس کو ریڈیکلائز کیا یہ حماس کے پاس رہی ہے اس نے پوری دنیا دیکھی ہے نا جائے بالکل سی آئی اس کے سامنے انیلیسس آیا ہوگا نا اس کے سامنے پیپر یہ آپ کو پتہ کون سی خاتونیں یہ وہ خاتونیں جو پریزنٹ بائیڈن کو جو ریپورٹ پیش کرنے دمیداری ہوتی ہے نا کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس نے کیا کچھ دیکھا ہوگا جو اس کا ذہن بنائے کے ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک جگہ تک آپ جا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ فارمولا کیسے آئے گا یہ ریاست اب کیسے بنے گی جی غزہ اور غزہ اور مغربی کنارہ فلسطینی آثورٹی یروشلم باہر سے لوگ آئیں کہ کیا آم جگہ کہاں ہے کیا جو سینہ کا علاقہ ہے وہ وہاں پر وہ جائے گا یہ سارے وہ سوالات ہیں گولان کی پہاڑیوں پہ آگے پیچھے دائیں تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو آنے والے دنوں میں اب چونکہ اسٹانس لے ہی لیا ہے امریکہ نے بھی اور عرب ممالک نے بھی اور پوری دنیا نے میکرون نے بہت آگئے وہ فرانس اور کچھ یورپ کے ملک تو بہت آگے گئے ہیں اور بھارت سے بھی ان کی ظاہر ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ ظلم دیکھ کے ان کا تو دل جو ہے وہ کافی افسردہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا حلب کیا نکلے گا یہ اگلے تین چار دنوں میں فارمولا سامنے آئے گا کہ دو ریاست ہیں تو بڑی اچھا ہے کہنا وہ بنیں گی کیسے اور کہاں بنیں گی جی بہت شکریہ دوچھا ہے